اسلام علیکم خود دین و حضرات حس پہ حال آپ کا میزبال جنید سلیم شو میں میرا سادرنگی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج ہم پروگرام کے شروع میں جس سلکتے ہوئے موضوع کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ بھی یقیناً اس پہ تفسرہ سننا پسند کریں گے اور آپ کی یہ ڈیمانڈ ہوگی یہ جو لانگ مارچ ہے اپنا تاہر القادری صاحب کا جو میرا خیال ہے سویر پہ انہوں نے ڈالا ہے ہم صبح نکل جائیں گے ویسے تو چودہ طریق دے رہے تھے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے وہ شتاٹ ہو جائے گا تمہارا کیا خیال ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ابھی ایک دن باقی ہے فیصلہ کن جو گھڑی ہے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ مارچ نہیں ہوگا میرا خیال ہے کچھ معاملات تیہ پا جائیں گے اور یہ مارچ نہیں ہوگا ان کی تیاریوں سے تو لگتا ہے سر جیسے یہ مارچ ہوگا کیا تیاری ہے یار بڑی تیاری ہے انہوں نے ادھر ایک کرین کھڑی کی ہوئی اکال سے اس بٹاکی مار رہی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جب مارچ کو روکنے کی حکومتی کوششیں ہوں گی وہ صبحی حکومت کرے یا وفاقی حکومت کرے تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ مارچ یا جلوس جا رہا ہے تیاری القادری صاحب کا اور اس کے آگے آگے پوری شان و شوکت کے ساتھ وہ کرین چل رہی ہے اور وہ تمام رکافٹوں کو اٹھا اٹھا کے سائٹ پر رکھ رہی ہے کیا یہ ممکن ہوگا نہیں تو کرین سے ہی اٹھا کے رکھتی ہے نا گورنمنٹ میں میرا خیال تیاری القادری صاحب نے ابھی تک اتجاجی مارچ کیا نہیں ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اتجاجی مارچ ہوتے کیا ہیں نا انہوں نے کیا ہے اور نا ان کے فالورز نے کبھی ایسے مارچ میں شرکت کی ہے یعنی تمہارا مطلب ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر میاں نواز شریف صاحب نے قادری صاحب کا مطلق کہا دیا تھا کہ پلے نہ تیلہ تیار دی میلا میلا میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا جو انہوں نے کہا ہے وہ تو علامتی طور پر تھا لیکن بہرحال اس بات کا وہ تو مظاہرہ کر چکے ثابت کر چکے ہیں قادری صاحب کہ ان کے پاس دھیلے بہت ہے مختلف ڈی این کی ٹوپی ہیں ابھی پریس کانفرینٹ شروع ہوئی تھی تو اور طرح کی ڈی این کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی پھر اندر سے جب بار آئے ہیں تو اور ڈی این کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی حضی صاحب کتنا نوٹ کرتے ہیں میں تو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ قادری صاحب کافی ٹوپیاں بمال ہیں اچھا میری بات سنو برحال بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جس نازک گھڑی سے گزر رہے ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے بہت زیادہ تشویشناک ہے اور یہ جو لوگ ہمیں بار بار یہ تانہ دیتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں غیر ملکی سازش تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی صفوں کے اندر نہیں دیکھتے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اپنی صفوں میں تو گندگی ہے کون سے انکار کرتا ہے لیکن خدا کے لیے جو بیرونی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں اس سے بھی تو انکار نہ کیا جائے اپنے آپ کو نرونی طور پر مضبوط کیا جائے یہ دیکھو نا کیا ہو رہا ہے کچھ دشمن سمجھ آ رہا ہے ہمارا دشمن ہے کون آپ پن پوائنٹڈلی بتا سکتے ہیں ہمارا دشمن ہے کون ساب سے پہلے تو اپنے ہی اپنے دشمن ہوئے ہوئے اگر ایک طرف وہاں پہ جو کچھ ہوا کوئٹہ میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور اس کی اس بھرپور انداز میں مضمت نہیں کی گئی کتنی افسوسناک بات ہے جو کچھ کوئٹہ میں ہوا وہ مذہب کو تو ایک طرف رہنے دو کیا وہ انسانیت کے نام پر دھبا نہیں ہے ایک کمیونٹی کو ایک آزارہ کمیونٹی جو ہے ہمارے بھائی ہیں ان کو ایک عرصے سے جس طرح ٹورچر کیا جا رہے ہیں یعنی اگر وہ ان کو مار دیا جاتا ہے وہ بات تو ایک طرف رکھو جو زندہ ہیں اس کمیونٹی کے لوگ ان کی زندگی کو یعنی ان کے جیتے جی جہنم بنا دیا جاتا ہے اور آج دیکھو کہ کسی ہماری حکومت حکمران کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کسی بڑے کو شرم نہیں آئی کہ وہ لوگ جن کے ستر اسی لوگ مارے گئے ہیں وہ اپنے بچارے وہ لاشے وہاں پہ رکھ کے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تدفین نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو دو دن تک یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے جا کے دو بول ہندردی کے بول لیے جائیں آج تقریباً نے پنتالیس گھنٹے کے بعد ایک وفاقی وزیر وہاں پہ پہنچئے پھر صوبائی وزارہ کو اور وہاں کے آئی جی کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اس سے پہلے کسی میں یہ عمد ہوئی کہ وہ وہاں پر جائیں ہوئے 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 اور ہم تک تو یار تکلیف بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے چونکہ کل کی ہی تو بات ہے ابھی ہم نے تو اپنے والدین کے موہ سے ساری باتیں سنی ہوئی ہیں نا کہ کیسے یہ ملک بنیا اور کس طرح حاصل کیا گیا اور کتنی لاشیں گری ہیں یار اس کو حاصل کرتے ہوئے ادارے اپنی تقدیس کھو چکے ہیں اپنا احترام کھو چکے ہیں یہی نا دشمن کا دشمن کا ٹارگٹ کیا ہے یہی نا کہ اس ملک میں جہاں پہ جو مطبر ادارے ہیں وہ اپنا اعتبار کھو دیں اور ہم اسی خطرنات سٹیج کی طرف جا رہے ہیں یہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیئے کبھی بیٹھ کے یعنی اگر آج ایف سی کے جو آئی جی ہیں اچانک آدھی رات کے وقت یہ فرما دیتے ہیں کہ جناب ان تمام قوتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یہی بات آپ دو سال پہلے بھی تو کر سکتے تھے یعنی ہم یہاں پہ سوات میں کیا ہوا اگر یہ سب کچھ طالبان کر رہے ہیں تو سوات میں تو اپنے جو ہم مسلک بھائی ہیں ان پر حملہ کر کے انہوں نے پچیس لوگوں کو جانبہ کی ہے یہ کون کر رہے ہیں یہ کون ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اچھا یہ ساری بات ہیں آج ایک ٹویٹر پہ ایک ہندوستان کے سابق لیفٹیننٹ جنرل کا ایک ٹویٹ ہے اس نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ اس کے بعد یعنی ہم پاکستان کی یعنی ان کو ٹارگٹ کرو ان کو ٹارگٹ کرو پاکستان کی فارٹ لائنز کو ٹارگٹ کرو جس میں پاکستان کی ایکانومی ہے پاکستان کے شیہز ہیں بلتستان بلوچستان ان کو ٹارگٹ کیا جائے یہ ٹویٹر پہ پڑا ہوا ہے جی ٹویٹر پہ پڑا ہوا ہے یہ ہندوستان کے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل ہے یار تم ذرا غور کرو نا کہ پاکستان کی سلامتی پر پچھلے چند دنوں کے دوران جتنے بھی حملے ہوئے خواہ وہ اندرون ملک ہوئے ہو یا بیرون ملک ان کے ڈانڈے ملتے ہو یہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں یہ سارے وار اچانک ہوئے ہیں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو چاروں طرف سے درپیش خطرات جو ہیں انہوں نے اچانک سار اٹھا لیا ایک ہی دن یعنی دو تین دن کے اندر یہ سارے واقعات رونما ہوئے ہیں جس دن یہاں پہ وانہ میں پاکستان یعنی ساؤتھ وزیرستان میں مولوی نظیر اب مولوی نظیر ڈرون حملے میں امریکی ڈرون حملے میں اس کو مارا گیا ہے اسی دن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے مولوی نظیر یعنی طالبان میں کم و بیش واحد آواز ہے جس نے پاکستان کے ہمیشہ پاکستان کے حق میں بات کیا اور پاکستان پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا اور جو پاکستان مخالف طالبان ہیں ان کے لیے وہ ہمیشہ ان کی آنکھ کا کٹا بنا رہا تھا اس کو امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے کبھی ہم نے تو نہیں سنا سوائے ایک آدھ واقعے کے کہ کبھی پاکستان مخالف جو پاکستان کے اندر طالبان لیڈر حملہ کر رہے ہیں ان پر ڈرون حملہ ہوا کبھی نہیں سنا یار وہ تو امریکی کاروائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں نا اپنی جو اندر کے لوگ ہیں میں تو کل کا یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تاہرال قادری صاحب ہیں ان کے پاس لکھ دو لکھ وی لکھ کا چلو مجمع ہے ایک اپنی فورس ہے ان کی ان کے چاہنے والے ہیں کروڑوں ہوں گئے یار جتنے بھی ہیں آپ احتجاجی مارچ کر رہے ہیں لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف اب یک جہتی مارچ آپ لے کر ادھر کو جائیں ان کے جو اتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کے یک جہتی کا اظہار کریں بلکل ناظرین گیاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقت ہمیں ایکین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے